جس کا وقت سے چہلو نہ ہو سکا سوگوارا میں امام مغلوم کرولا آپ حضرات ان بریت کا چہلو مرانے کیلئے تشریف لائے ہیں جس کا وقت سے چہلو نہ ہو سکا سوگوارا میں امام مغلوم کرولا علامت ناصر اتباس نے کرولا میں ایک آئیے دین سے سوال دیا کہ اے آقا ہمیں بتائیے جتنی سچ جگہیں آتی ہیں کیا حسین کی دربت سے آتی ہیں کیا حسین کی قبر سے آتی ہیں جتنی سچ جگہیں آتی ہیں جسے مہرے دربت کہا جاتا ہے علامہ نے جواب دیا سوگوارا میں امام مغلوم کرولا ہماری مائے اور پہلے بھی اس جلو سے غم میں تشریف لگتی ہیں پروردگار کسی بہن سے اس کا بھائی نجودہ کرے کسی بھائی سے اس کی بہن کو نجودہ کرے سوگوارا میں امام مغلوم کرولا آپ حضرات امام کا جہلن بنانے کے لئے تشریف لیا ہے اس غریب کا جہلن ہے عطادارہ نے امام مغلوم کرولا کتنا بھی غریب کا غریب بھائی ہو کتنے کے غریب سے غریب پہن ہو بھائی کے منہ کے بعد اگر پہن سے پوچھا جاتا ہے کہ تم اپنے گھر کب جاؤ گی تو پہن آواز دیتی ہے جہلن کرنے کے بعد لیکن زینب وہ غب نصیب پہن ہے بھائی کی آر کتے ہوئے بیدان میں پڑی نہیں زینب قائد ہو کر سوہ شام چلی گئی سوہ بارا میں امام مغلوم کرولا اللہ میں ناصر اپاس کا بیان ہے کرولا کے بیدان میں انہوں نے ایک عارب دین سے زغار کیا اے آگا ہمیں بتائے تو یہ سلطگاہیں آتی ہیں جو روز و سب ہمارے نظاموں کے سامنے ہم کی پر قدر آتے ہیں جب وہ سلطگاہیں حسین کی قبر سے آتی ہیں کیا وہ حسین کی دربت سے آتی ہیں آگا نے کہا نہیں وہ حسین کی دربت سے نہیں آتی وہ حسین کی قبر سے نہیں آتی اللہ میں ناصر اپاس سوال کرتے ہیں آگا بھی بتائے کہ وہ سلطگاہیں کمہ سے آتی ہیں آگا جالب دین جواب دیتے ہیں کہ بائیس مربع میل بائیس مربع میل تک حسین کی لاش پھیل گئی قدلہ کے میردان میں جو بائیس مربع میل تک امام حسین کی لاش پھیل گئی تھی امام زبانہ نے زیارت نحیہ میں کہا سلام آؤں جس میں افسد پر جس پہ گھولے دعا دیئے گئے جس پہ گھولے دعا دیئے گئے سوالو امام کی لاش سے گھولے گزرتے رہے اور ان کی سموں میں حسین کا گوشت بھستا رہا جو بائیس مربع میل تک پھینچا رہا سوالو اور اسی ازنا میں ایک پرکا پوش بھی بھی گھولوں کی رفتار سے گھولوں کے پیچھے دعوڑ لائی تھی اور گھولوں کے سموں سے امام کے گوشت کو اپنی عباد کے دامن میں محسوس کر رہی تھی سوگوانا میں امام مزلید کربلا اب حضرت امام حسین کا چہرم بڑھانے کے لیے تشریف لائے ہیں لہٰذا میں ایک سرو پیشتر یہاں کے اعلانات میں یہ کہتا آیا ہوں کہ سرزمین سرامین کے مومنین کی دلت کا یہ تقاضی ہے کہ قرب و جوار سے مومن اکرام اصرد کے ساتھ اس سرزمین کے آئے اور جناب فاطمہ زہرہ کو ان کے لال کا پرسہ پیش کریں انجمن ایک نوحات پیش کریں گی اس کے بعد انجمن خونچے ناصر رضا بڑا قوت مومنان لہا خانی سناظنی کے لیے آبادہ رہیں گے ماتمہ زہرہ ماتمہ زہرہ اے جو سجاد کافرہ لے کر ماتمہ زہرہ اے جو سجاد اے جو سجاد نلحار آئلے خبر کن نظر سے دیکھتے ہی حال یا بیرے مہتر گلے لگانے کو ہاتھوں پھر کھسا لو پر کہ گلے کے ذکروں پر منحال کے جو ہاتھ پھرے ایک آہ بھر کے یہ سجا دینا تمہارا بولے رکھو ہاتھوں کو ہستا بھی تک زخمت آزا ہے تڑپ کر کہتے تھے منحال سے سجا دلوں رکھے رکھو ہاتھوں کو ہستا بھی تک زخمت آزا ہے تڑپ کر کہتے تھے منحال سے سجا دلوں رکھے رکھو ہاتھوں کو ہستا ابھی تک زخمت آزا ہے رکھو ہاتھوں کو ہستا بھی تک زخمت آزا ہے تڑپ کر کہتے تھے منحال سے سجا دلوں رکھے رکھو ہاتھوں کو ہستا ابھی تک زخمت آزا ہے تڑپ کر کہتے تھے منحال سے سجا دلوں رکھے رکھو ہاتھوں کو ہستا ابھی تک زخمت آزا ہے تڑپ کر کہتے تھے منحال سے سجا دلوں رکھے تڑپ کر کہتے تھے منحال سے سجا دلوں رکھے رکھو ہاتھوں کو ہستا ابھی تک زخمت آزا ہے تڑپ کر کہتے تھے منحال سے سجا دلوں رکھے سجا دلوں رکھے تک زخمت آزا ہے دیلیاں زخمی بہت پرخار تھا رفتا میرے پیلوں میں چوبتا تھا میری زنجیر کا کاتا میرے پیلوں میں چوبتا تھا میری زنجیر کا کاتا بہتا تھا قدم انحال میں نابِ علی پڑھ کر رکھو ہاتھوں کو ہیستہ بھی تک زخم تازہ ہے ترک کر کہتے میں چادروں رو کر رکھو ہاتھوں کو ہیستہ بھی تک زخم تازہ ہے میرے پیلوں میں چاہتے ہیں ابھی تک زخم یہ میرے زجانے کی اس طرح اُترے گے میرے جسموں سے کپڑے بہت تکلیف ہوتی ہے جگائن کو کروں کیسے ہوا جب تیز چلتی ہے لہو بہتا ہے زخموں سے ہوا جب تیز چلتی ہے لہو بہتا ہے زخموں سے نہ مر جاؤں کئی منحال زخم کے نشان لے کر رکھو ہاتھوں کو ہیستہ بھی تک زخم تازہ ہے ترک کر کہتے میں چادروں رو کر رکھو ہاتھوں کو ہیستہ ابھی تک زخم تازہ ہے میری بھکیا پر ناصر کی اور بازار کو فاتھا مدے کسنا تبا مجبور زنجیروں میں جگہ تھا ملنگر کھیچ کر بازار میں مشکل سے چلتا تھا تڑپ جاتا تھا اے منحال خون گردن سے بہتا تھا تڑپ جاتا تھا اے منحال خون گردن سے بہتا تھا یہ دیکھو تاک سے گردن کی میری آدیاں کر رکھو ہاتھوں کو ہیستہ ابھی تک زخم تازہ ہے رکھو ہاتھوں کو ہیستہ ابھی تک زخم تازہ ہے جنگتی دھوا پتی زنجیر جیتھے کر وہ سب لو ہے لگاتا تھا کوئی سیدی کوئی دھلے کوئی کوئی مجھے جلے نہیں دیتے تھے میرے پاک کے چھالے ابھی تک دیکھ لو چھالوں سے میرے خون ہے بہتے میری آقاں میں پھرتا ہے ابھی تک درد کا منظر رکھو ہاتھوں کو ہیستہ ابھی تک زخم تازہ ہے رکھو ہاتھوں کو ہیستہ ابھی تک زخم تازہ ہے جب آیا کا اپنے ہاتھات میری بیری آمن ہاں تھی میری آگیا پیلوں کے زخموں سے آیا من ہاں کلے جانوں کو تہے کروں کیسے برا من ہاں بہت رویا میں اپنی یاد کر کے ساتھی آمن ہاں یہ کر کے چھیک کر لوں میں لگے پھر عابد مجھے ترد رکھو ہاتھوں کو ہیستہ ابھی تک زخم تازہ ہے تڑپ کر کہتے منحال سے سجاد رو رو کر رکھو ہاتھوں کو آئیتا ابھی تک زخم تازہ ہے آزا کے بات بھی زیادی مجھے دلڑے لگا کے تھے تک جاتا تھا منحال جب نیزہ شبھاتے تھے بڑا کرنا قیمت ہے جو مجھے پہ ظلم اٹھاتے تھے مرو پڑھتا تھا ظالم دیکھ کر کے موسکراتے تھے مرو پڑھتا تھا ظالم دیکھ کر کے موسکراتے تھے منجابت لاؤں کتنے زخم ہے اس جسم نازک پہ رکھو ہاتھوں کو آئیتا ابھی تک زخم تازہ ہے رکھو ہاتھوں کو آئیتا ابھی تک زخم تازہ ہے حسنے بھاک ایسی طرح مرو پڑھتا تھے مرو پڑھتا تھے ایسیدگی سانچاز اے حسنے تھبا کی کان جو آتا پہ امداد اے حسنیں بیا ہو کی اس طرح بیمار کی روداد اے حسنیں بیا ہو کی اس طرح بیمار کی روداد اے حسنیں بہت لوئے ہیں عابد زندگی بھر اپنی قسمت پر اس طرح بیمار کی روداد اے حسنیں بیا ہو کی بگد اے حسن کروک کہ會 ت آنکھوں کا لاش کر خوشک گلے پر خوشک گلے پر خوشک گلے پر پھر بھی حلب پر چھک رے خدا پھر لگ حسین بے کربالا پھر لگ حسین بے کربالا آیا ہے رل میں ہمارے سی دنگر آیا ہے رل میں زہرکا جایا کس کو پوکارے دے کر سادا اپنی تمام تر آب و تاک کے ساتھ مراقب ہو چکا ہے اور اس جلوسِ ارمینِ حسینی کا لائنٹ نکاش مسلسل مطابعہ بہتر چینوں کے ذریعے ہو رہا ہے اور سرائمین ازاداری کام پر بھی اس جلوس کو دیکھا جا سکتا ہے لہذا تمامین حضرات سے گزارش ہے کہ وہ اپنے شداروں کو آگاہ کرتے اطلاع کر دیں جو اس جلوس میں نہیں آسکے ہیں وہ جہاں ہیں وہی سے جلوس سے لوگ کی دیارت کر سکتے ہیں سوگوارا نے امامِ مغلو میں کر بڑا اس غریب کا چہلوں ہے جس کا چہلوں وقت سے اس کی بہن نہ کر سکتے ہیں اتنا گہرا آسک تھا اتنا گہرا سکمہ تھا کہ وہ ضعیف لگنے میں تھے اور چالیس سال تک مسلسل خون کے حاصل ہو جائے منحال نے جب یہ سوال کیا تھا کہ آقا آپ کو سب سے زیادہ عدیت کہا ہوئی سوگوارا منحال نے سوال کیا آقا سب کو سب سے زیادہ عدیت کہا ہوئی امام میں تلک کر آواز دیا الشام الشام منحال نے کہا آقا آقا کم تک روئیے گا سبر کیجئے سبر تو آپ کو ورسے میں ملا ہے آقا امام نے تلک کر آواز دی منحال تُو نے انصاف نہیں کیا اگر سبر ہماری مراست ہے تو کیا ماں بہنوں کی بیردائی بھی ہماری مراست ہے عزیزانِ جرامی خد آئیے جنابِ فاطمہ بردہ دعواز میں جنابِ فاطمہ سخنہ کی پارگاہ میں پرسہ پیش کرنے کے لیے آمانہ بھنگے ہیں ماتنے ہو جائے قمر بنی حاشم مولا 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 یا علی مولا کمر بنی حاشم 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 مولا میرے بار بارک کمر بنی حاشم کمر بنی حاشم مولا ہم جلتے ہیں میرے لئے تو فرمول ہے جلنے والے جلتے ہیں میرے لئے تو فرمول ہے جلنے والے جلتے ہیں جلنے والے جلتے ہیں یا علی مولا یا علی مولا کمر بنی حاشم مولا کمر بنی حاشم مولا ابھی علم یہ اونچا ہے ابھی فلک کو چھوٹا 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 ہے کمر بنی حاشم مولا یا علی مولا یا علی مولا یا علی مولا یا علی مولا کمر بنی حاشم مولا کمر بنی حاشم مولا کمر بنی حاشم مولا کمر بنی حاشم مولا دیکھ رہی ہے یہ دنیا دیکھ رہی ہے یہ دنیا یا علی مولا یا علی مولا کمر بنی حاشم مولا کمر بنی حاشم مولا کمر بنی حاشم مولا کمر بنی حاشم مولا کوئی بھلا اس کو آکے کوئی بھلا اس کو آکے کوئی بھلا اس کو آکے یاری مولا یاری مولا یاری مولا کمر بنی حاشم 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 مولا امم مجھ سے روٹ گیا یا علی مولا یا علی مولا کمر بنی حاشم مولا کمر بنی حاشم مولا کمر بنی حاشم مولا 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 یا علی مولا قمر بانی حاشم مولا بیٹے تے سب آس لگائے بیٹے تے سب آس لگائے یا علی مولا یا علی مولا قمر بانی حاشم 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 مولا کرتا رہے گا یہ ساہل اے سکینہ کا وعدہ اے سکینہ کا صدقہ یا علی مولا یا علی مولا قمر بنی حاشم مولا قمر بنی حاشم مولا اے سکینہ کا عبادت ہے انجمت گنچ ہے ناظروں حضار برا کا چانپنگ رستہ جس کے سائے پہ بیان